پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک جنرلیسٹ کی ڈیفنیشن کیونکہ میرے بات یہاں پہ آئی کہ جنرلیسٹ کے ساتھ کیا ہوگا کیا ہوگا اگلے چند دنوں میں صافیوں کے ساتھ وہی جو اس ملک میں ہوتا رہا ہے دوہزار سولہ سے جو تسلسل کے ساتھ جو بھی وائلیٹ کرتا ہے جو اصل حکمران ملک کے ان کے احکامات یا ان کے نیریٹیو سے تھوڑا سا ہٹتا ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ ان کے خلاف ایف آئی آرز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ نامعلوم ایف آئی آرز ہوتی ہیں نہ یہ پتا ہوتا ہے کہ کس نے لگوائی ہیں نہ کسی کورٹ کو پتا ہے کس کی جورسکیشن ہے شکر آپ نے صافی کی تعریف میں نہیں گئے کم از کب کی دیفنیشن کیا ہے اس کی دیفنیشن پہ آئیں گے لیکن یہ جو ہو رہا ہے اور اس میں کسی کا بھی آپ کسی کا بھی نام لے لیں اس میں ایکٹیویس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو بھی اسی زمرے میں جو ہے لائے جاتا ہے حالانکہ وہ صحافی نہیں ہے ایمان مزاری کے ساتھ جو ہوا وہ صحافی تو نہیں ہے وہ تو لائر ہیں لیکن ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے ان کی جو آزادی رائے ہیں انہوں نے اس کا استعمال کیا اس کے خلاف ایکشن ہوا اسی طرح کوئی صحافی ہے مجھے اچھا لگتا ہو برا لگتا ہو ان کے ویوز سے میں اگری کروں یا نا اگری کروں اس سے فرق نہیں پڑتا اگر حامد میر کے ساتھ غلط ہوا ہے تو عمران ریاض خان کے ساتھ بھی غلط ہوا ہے یا پھر دونوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے اگر نہ کہنا نہیں اگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دیکھنے والوں آپ کہہ رہے ہیں نا اور ہم دونوں کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے ساتھ غلط ہوا میں نے تو آپ نے اپنی بات کرنی ہے یہ بات کرنی ہے کہ وہ باہر بیٹھا محمد ریاض کا سوچتا ہے میرا خیال یہ کہ دونوں کے ساتھ جاتی ہوئی کسی کے ساتھ بھی یہ جاتی ہوئی اچھا یہ تو بڑے چینلز اور بڑی فالوئنگ والے لوگ ہیں اس ملک میں بہت سارے ایسے بلوگرز ہیں جن کی اتنی فالوئنگ نہیں ہے جو بہت پٹھی پٹھی باتیں کرتے ہیں چار ان میں سے چار پانچ جو اٹھالیے گئے تھے دوہزار سترہ میں جنوری میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت کوئی موومنٹ ان کی رہائی کیلئے نہیں ہوا اس طرح سے سترہ ایکٹیویس جو ہے لیفٹ ونگ کے یہ جو سرخے ہیں ان میں سے سترہ لڑکے جو ہے وہ پکڑے گئے تھے آج سے دھائی سال پر سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا یہ پاکستان نہیں چلتا رہا یہ ایک علمیہ ہے نہیں لیکن کیا یہ ایسا ہونا چاہیے نہیں نہیں بلکل نہیں ہونا چاہیے آپ کا تو دل لگتا ہوگا کوئی آپ کو اٹھا کے پھینٹی لگا دے میرا تو دل نہیں کرتا یہ کام پر کوئی بھی ایسا جو ہے عمل جس سے کسی پاکستانی کی آزادی رائے میں اظہار رائے کی آزادی میں اس بات پہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ اظہار رائے کی آزادی میں ملک احمد کی دیفنیشن کی مطابق نہیں جاتا ای تینک اظہار رائے کی آزادی لیکن جنللسٹ کے بات کرنے میں اس کے فیکٹس ٹھیک ہونے چاہیے اس حد تک جنللسٹ کو لیکن اگر فیکٹس ٹھیک نہیں ہیں تو ہم اس کو ملک دشمن قرار دے دیں میں یہ تھوڑی کہا کہ ملک دشمن آپ کسی اور طرف جارے میں آپ نے اظہار رائے کی آزادی کی حد تک میں بات کرنے میں نے اپنی اپنی ڈسکلیمر صرف اس حد تک لگا کہ میرے پاس آزادی ہے لیکن میرے فیکٹس ٹھیک ہونے چاہیے لیکن اصل پڑا یہ نہیں ہے آپ کا بات میں دور کرتے ہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کہا غلط ہے لیکن ہمیں بھی تھوڑا سا ایک ذمہ داری ہمارے پر جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے فیکٹس ٹھیک ہونے چاہیے اصل پڑا کچھ اور ہے جو مشرف صاحب وہ تو ہمارا سیاسی پڑا ہے اصل تو پوزیشنز کا پڑا ہے پوزیشنز کا پڑا ہے کہ آپ نے کتنی سیاسی پوزیشن تو نہیں لے رہی عمران ریاست خان صاحب کا اپنا ذکر کیا اگر مشرف صاحب ایکویٹ کر رہے ہیں اگر حامید میر کے ساتھ خلط ہوا تو عمران ریاست کے ساتھ بھی خلط ہوا آپ نے کہا اگر ہٹا دیں بالکل ٹھیک ہے لیکن جہاں تک ان کی بات میں سمجھی ہوں یہ treatment of fair trial یا جو ایک legal treatment ہے اس کی بات کر رہے ہیں وہ ہم بالکل سب ایک پیچ میں ہیں but given that عمران ریاست خان صاحب جس طرح سے ایک political activist کا رول ادا کر رہے تھے پاکستان تینی کے انصاف کیلئے اور ان کا بیانیاں لے کے چل رہے تھے تو آپ نے بھی الزام یہی ہے نہیں آپ نے مجھے کسی نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کے سمینار میں تکلیر کرتے ہیں اس وقت پاکستانی جنللزم is divided down the middle لوگوں کے بارے میں نام لے لے کر لوگ کریں کاشو بازے have you ever seen me speaking on pmln یا پیپلز پارٹی یا جماعت اسلام میں یا امپلز کا کسی بھی سمینار have you seen me taking on their trends have you seen me senior journalistوں کا جنلوں نے نام لیا ہے میں نے ان کو سٹیج پہ تکلیر کرتے وے سننا ہے اس وقت پاکستان میں صحافیوں کے بارے میں ایک سب سے بڑا کرزم یہ ہے کاشو صاحب پی ایف یو جے نے دے دیا انہوں نے کہا جی ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن اگر آپ صحافت کے ساتھ political activism کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم مظاہرے نہیں کر سکتے کون نہیں کر رہا پی ایف یو جے میں بات کر رہا ہوں political activism کون نہیں کر آج کار میں آپ کو نام لے کے پتا آپ کو پتا ہے کہ کون سا چینل کون سا جنللیسٹ کون کس جگہ پہ کھڑا ہے کون سی لائن لے رہا کون سی لائن لے رہا کون سی لائن لے رہا add this but you have to respond to this yeah میکے but i think there is nothing wrong there is nothing wrong with this as wrong as you're doing it no no not at all i would totally disagree when you are professionally working 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 you should not be a leader you can be a voter if you are a Pakistani country you can be a vote if you are professionally working try to stay 100% if you are professionally working you can be a leader hopefully you can try to bekommen itバ gesvak but i will be a mother i need to be a iniciator you will be a problem that comes from our country now our history and our country now we have no question now our country hey مجھے یہ بتائیں کہ 2013 سے لے کے 2018 تک ہمارے پاکستانی بڑے میڈیا ہوسز کے بڑے کونکون سے جنرلس تھے جنہوں نے گورنمنٹ کی پوزیشنز لیں تھی میرا اطراز ان صحافیوں کے اوپر ہے کہ آج میں پی سی بی کا چیرمنٹ ہوں آج میں ایم ڈی پی ٹی بی ہوں آج میں چیرمنٹ پیمرا ہوں آج میں ایک پی ایچ ای کا گورنمنٹ پابلک آفس ہولڈ کر رہا ہوں اس کے بعد ایٹ دی سیم ٹائم شام کو میں ٹیلیویئن پہ بیٹھتا ہوں یا وہ گورنمنٹ جاتی ہے وہ پلیٹیکل پارٹی پاور سے باہر جاتی ہے اس کے بعد میں آجاتا ہوں جی میں صحافی ہوں اور اب جو میری بات جو ہے بالکل ایک غیر جانب دارانہ انداز لی جائے ایسا نہیں ہوتا بینگے جنرلس ای فیکٹس کے اوپر آپ کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ایک اوپینین ہے بالکل ریدہ کی اوپینین ہو سکتی ہے کہ جی میری نظر میں اگر آپ کے سامنے تین کینیڈیٹ رکھے جاتے ہیں نواز شریف صاحب ہیں زرداری صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہیں ایک کمپرومائز کی میری نظر میں یہ کینیڈیٹ اس ملک کے لیے بہتر ہے یا اس کا پرفارمنس ریکرد پبلک آفیس کے اندر یا اس کی کریڈی بلٹی اگزیکلی جو آپ کہہ رہے ہیں اسے تو میں اگری کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے جو آپ نے بات کی میں اس سے بھی اگری کرتی ہوں کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ صبح کے وقت آپ سرکاری عہدہ دارہ شام میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر بنیادی طور پر ہوا ہے کہ ہماری صحافت بھی سیاست زیادہ ہو گیا بنیادی طور پر دیکھیں کاشف عباسی کے اوپر سب سے زیادہ الزام اکثر ہماری جب ملاقاتیں ہوتی ہیں خان صاحب کے ساتھ تو وہاں پہ ایک ہی بعد ان کو سننے کو ملتی ہیں یار ایک تو تو بڑا جو ہے نا بڑا اپنے آپ کو ایک انڈیپیننٹ صحافی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے دیکھیں پولٹیکل پارٹیز پولٹیکل جو لیڈران ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بڑا صحافی ہے اس کی بڑی فین فالنگی ہے میرے ساتھ ہے بیکھیں عرش شریف دیکھیں اگر چھے آٹھ مینے پہلے وہ پی ٹی آئی کا رگڑا لگا رہا تو پی ٹی آئی والے اس کے خلاف ہیں اگر ایک موقع کے اوپر اس کے اوپر فیکس کے اوپر بات ہو رہی ہے اب آج کل ملک کے اندر سب سے بڑی لڑائی کیا چل رہی ہے میں اور آپ اس پہ اگری کریں یا نہ کریں ایک بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اس کے بڑے لیڈر کا یہ خیال ہے کہ یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے یار اس سازش کا کسی نہ کسی سطح کے اوپر کوئی انمیسٹیگیشن ہو جائے کو پتہ لگ جائے that is the whole story اب اس کو اس طرح گمائی جا رہا ہے اس طرح گمائی جا رہا ہے ہر پولٹیکل پارٹی اپنا اس کو اینگل دے رہی ہے نہیں لیکن اگر آپ اندھا دھون لیکن آپ sorry کاشک میرے نزدیک میرے نزدیک ہے کہ ہر انسان جو ہے کہ پہلے میں سوال لیے فریس میں غریدہ کی بات ایک ideal world میں ٹھیک ہے کہ یار کوشش کرنے چاہے اور میرے سے جب بھی کوئی کوششنا مجھے تھا آپ نے آپ کو drag کر کے as close to center لانے کی کوشش کریں نہیں لا پائیں گے انسان ہے ہم ایک پاکستانی society میں رہتے ہیں ہم ایک پاکستانی society میں رہتے ہیں ہم بہت اس کی اپنے گھروں سے جہاں سے مواشرے سے اٹھ کے آتے ہیں ہم اس society سے علیدہ تو نہیں ہے نا جڑے ہوئی ہیں اچھا بطور انسان ہم سب کی اپنی انکلینیشنز ہیں ہماری کانفرمیشن باعث ہیں ہماری اپنے نظریات ہیں اگر کچھ ایشیوز پر میرے لبرل ویوز ہیں تو میں اپنے آپ کو جان بوجھ کے بیلنس کرنے کے لیے کھینچتان کے سینٹر میں نہیں لاؤں گی وہ میری وہاں پوزیشن ہے میرے بلیف سے اور میں اسی کے ساتھ کھڑی رہوں گی تو اگر آپ یہ کہیں جی کہ اس ایشیو کے اوپر آپ کی یہ پوزیشن لیکن اس ایشیو پر آپ کیوں مختلف پوزیشن لے رہی ہیں ایشیو ٹو ایشیو آپ کے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں اور یہ بھی بتاؤں پانچ سال پہلے جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں ان کو بدلنے کی بھی آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کیونکہ کئی دفعہ آپ نے کل کچھ کہا ہو آج آپ کو کسی نے بکا یہ پوزیشن ایسے نہیں ایسے آپ کے خیالات تبدیل ہوتے ہیں اتنا سب کو دینا چاہیے مارجن میں دیکھتے ہوں جو پرانے دس سال پرانے صحافیوں کے ایک لپس چلاتے ہیں اس وقت آپ یہ کہتے تھے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ان کو لگتا ہو کہ اب یہ بات سہی ہے تو اتنا مارجن دینا چاہیے لیکن دوسری بات ہے کاش صاحب مجھے یہ بالکل پرابلم نہیں ہے کہ اگر کوئی صحافی اپنی پوزیشن ڈیکلیر کرے کہ میرا یہ خیال ہے میں اس جماعت کے خیالات کے ساتھ الائن کرتا ہوں یا الائن کرتی ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں امران ریاست کے والے سے بڑی ڈیکلیرڈ پوزیشن ہے جیزن وہ چڑھ گئے خان صاحب کے اس سیمینار والے سٹیج کے اوپر تو it's ڈیکلیرڈ پوزیشن کے بھئی انہوں نے اپنے آپ کو الائن کر لیا پرابلم صرف ہی ہوتی ہے جی کل کو اس طرح کے صحافی جنہوں نے کوئی پوزیشنز لی ہیں یا جو کسی کی کنٹینر پر جا کے کھڑے ہو گئے ہیں وہ جب لفظ استعمال کرے independent journalist this is problematic for me because یہ convenient نہیں ہونا چاہیے کہ آج ہم ہے ایک جماعت کے ساتھ الائن کیا ہے کل کو ہم پہ جب کوئی سوال پوچھے تو ہم کہ میرے independent journalism کو آپ نے criticize کیا وہ نہیں رہتا